انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رام لالہ کی پران پرتشتہ سماروں میں شامل ہونے کو لے کر انہیں فتوہ جاری کیا گیا ہے نیوز ایجین انڈیا سے خاص باتجیت میں امام عمر احمد علیہ السی نے بتایا کہ مفتیوں کے ایک گروپ سے صابر حسینی نے انہیں فتوہ جاری کیا ہے یہ پہلی بار ہے جب کسی امام کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا ہے امام عمر احمد علیہ السی کے مطابق وہ پیغام محبت لے کر رام لالہ کی پران پرتشتہ میں گئے تھے امام عمر احمد علیہ السی صاحب سے کئی لوگوں نے وہاں پر باتچیت کی تھی ایودھیا میں اور جہاں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے شانتی سمرستہ اور محبت کا پیغام لے کر کے یہاں پر شامل ہونے میں حامی بھری تھی اب اس وقت جعوید منصوری ہمارے ساتھ لائف جڑ رہے ہیں جعوید بتائیے یہ کیا قصہ ہے امام عمر احمد علیہ السی تو بڑے جانی مانی ہستی ہیں ان کا بہت آدھر بھی کیا جاتا ہے اور یہ آل انڈیا امام اورگنائزیشن کے چیف بھی ہیں دیکھیں 22 جنوری کو جو ایودھیا میں پران پرتشتہ کا کارکرام آیوجی تھوا اس میں ڈاکٹر امام عمر احمد علیہ السی نے بھی شرکت کی تھی اس کے بعد امام عمر علیہ السی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے لیے ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے جس میں اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ ان کا وہاں شامل ہونا کفر ہے اور اب وہ نماز پڑھانے لائک نہیں بچے ہیں یہ دعویٰ خود عمر احمد علیہ السی نے کیا ہے اور یہ آروپ لگایا ہے مفتی کلاسز حسین کلاسز پر اور گروپ آف امام انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ محبت کا پیغام لے کر وہاں پر گئے تھے اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فتوہ جب بھی جاری کیا جاتا ہے تو پہلے اس سے رائے جانی جاتی ہے جس کے لیے فتوہ جاری کیا جا رہا ہے لہٰذا وہ فتوے کا جواب اپنی طرح سے دیں گے اس سے چیلنج کریں گے فتوے کا جراب کیونکہ یہ شریعت کے طور پر فتوہ جاری کیا گیا ہے تو وہ اس کا جواب بھی فتوے سے ہی دیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو آگے وہ کانونی صلاح بھی لیں گے کانونی قدم بھی اٹھائیں گے صاحب طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ محبت کا پیغام وہاں پر لے کر گئے تھے لیکن جس سنسطہ پر انہوں نے فتوہ جاری کرنے کا آروپ لگایا ہے اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام مختی سابر کلاسز کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ویڈیوز بھی ڈالی جائیں گی تو یہ آروپ امام امیر احمد الیاسی نے لگائے ہیں کہ ان کے لیے فتوہ جاری کیا گیا اور جب سے وہ ایودھیا سے لوٹے ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو بتا دیں گی امیر احمد الیاسی اس سے پہلے موہن بھاگوات سے بھی ملاقات کی تھی انہیں راشتر پتا کہا تھا اس کے بعد بھی اسی طرح کی دھمکیاں ملی تھی اور ہم جہاں ان کے دفتر کے باہر موجود ہے سیکیورٹی بھی ان کو یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے پہلے سے ہی ان کے پاس سیکیورٹی ہے ایک طرف فتوہ یعنی رائے ظاہر کہہ آ گیا کہ آپ اب نماز نہیں پڑھ سکتے آپ امام نہیں رہ سکتے بطور امام اپنی ڈیوٹیز کو نہیں آپ کر سکتے لیکن دوسری اور اس کا انہوں نے کہا وہ جواب دیں گے لیکن دوسری طرف انہیں دھمکی برے کالز بھی آ رہے ہیں اب اس فتوے پر امام امیر احمد دیلیاسی نے کڑی پرتکریا دی ہے انہوں نے کہا کہ راملاللہ کی پران پرتشتہ میں جا کر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے وہ اس کے لئے کبھی معافی نہیں مانگیں گے سر کیا فتوہ آپ کے خلاف نکلا ہے اور آپ نے پران پرتشتہ میں بائیس جنوری کو حصہ لیا اس میں آپ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے تمام باتیں آپ نے وہاں پر کہیں اور اب کہا جا رہے گی فتوہ آپ کے خلاف نکالا گیا ہے میں پران پرتشتہ میں جو گیا تھا اور بہت سو سمجھ کر میں نے یہ فیصلے لیا تھا میری زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا میں نے بہت وچار کرنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے دیشت میں ایسے ہی یہ خبر تمام چینلوں پر تمام سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہونی شروع ہوئی کہ چیف امام صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے پران پرتشتہ میں حصہ لیا تو میرے خلاف دیش بھر میں اور دیش کے باہر میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے فیس بک گروپس کے مادھیم سے میرے فون کے اوپر لگاتار اس دن سے تمام بہت بہت نفرت 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 پھیلانے کا کام چل رہا ہے حسینی کلاسز مفتیوں کا ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے میرے خلاف فتوہ جاری کیا گیا اور وہ فتوے میں جس طرح سے جو اس میں مجھے جو ڈیکلئر کیا ہے یہ بھارت میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی امام اور چیف امام کی خلاف فتوہ جاری ہوا ہے لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا نہ میں معافی مانگوں گا نہ میں نے مانگی نہ میں مانگوں گا نہ میں غلط کیا ہے نہ میں اس کے لئے کوئی اپنے آپ کو شرمندہ ہوں جاوید اس وقت ہمارے ساتھ اڑ رہے ہیں جاوید دیکھئے انہوں نے کہا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کے یہ نرنے لیا کہ وہ وہاں یودھیا جائیں گے اور انسانیت کا محبت کا پیغام لے کر وہ وہاں گئے تھے اور اب وہ اس کے لئے معافی نہیں مانگیں گے ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ فتوے کا جواب وہ فتوے سے دیں گے کیونکہ ایک اپینین ہے جس کو ایک رائے ہے جس کو کیوں ایک رائے کے دور پر وہ بھی اپنے آپ کو ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں لیکن یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے کیا اس پر انہوں نے آپ سے کھل کے بتایا کہ یہ دھمکیاں کون دے رہا ہے یہ کیسے دھمکیاں آ رہی ہیں کیا انہوں نے اس کے کچھ ساکشے کیا ہے اور پولیس میں کمپلین کی ہے دیکھئے ابھی تک کوئی پولیس میں کمپلین نہیں کی گئی ہے نیوز ایٹین انڈیا نے ڈکٹر امام امیر احمد لیاسی سے صاف طور پر پوچھا تھا کہ یہ فتوہ آپ کے لیے دیا گیا ہے کیا آپ اس پر کوئی لیگل ایکشن لیں گے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اس پر سب سے پہلے وہ شرعی طور پر اس کا جواب دیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پھر وہ قانون کا راستہ بھی اختیار کریں گے یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے صاف طور پر یہ بولا گیا ہے کہ جو انہوں نے ایودھیا میں پرانپرتشتہ کے کارکرم میں حصہ لیا اس وجہ سے ان کو لگاتار اور اس دن کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر دھمکیا دی جاری ہے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو رسس کے سرسنگ چالک ہیں موہن بھاگوات ان سے بھی امیر علیہ السی نے ان کو راشن پتا کہا تھا تب بھی اس طرح کی ان کو دھمکیا ملی تھی بعد میں یہ بات انہوں نے بتائی تھی اور اس کے بعد سے سیکیورٹی بھی ان کو یہاں پر پروائیٹ کی گئی ہے یہاں ان کا دفتر ہے لٹینز ڈلی میں آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال اب وہ کیا کانونی راستہ اس کا اپنائیں گے یہ دیکھنا ہوگا لیکن فیلحال وہ اس کا جواب فتوے کا جواب فتوے سے ہی دیں گے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی دھنے واد جعوید کچھ ریاکشنز بھی آئے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ونود بانسل اور آرپی سنگ جی نے بھی ریاک کیا ایک امام جو کہ اپنے پوروز کی پنی دھرا پہ گئے تھے بھگوان سیرام کی جنبوں میں پہ گئے تھے اور سیرام کی پران پرتشتہ رام مندر کی پران پرتشتہ میں وہ سامل ہوئے اس کا پرنام یہ کہ آپ فتوے جاری کر کے ان کو اسلام سے بھی دخل کرو گے اور ان کا نمبر ساروزنک کرو گے کٹر بندیوں تک پہنچا ہو گے ان کو دھمکیاں دینا شروع کرو گے بیت چنتا جنک اور بےہودی باتیں ہیں یہ کہ جنہوں نے فتوہ جاری کیا ان کو یہ سمنا کیا علام محبت اقبال بہت فیمس شاعر ہوئے ہیں انہوں نے رام کو امام ہند بولا تھا تو کیا کی سوچ کی بات ہے اور رام صرف پوجھنی ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے میرے لئے پوجھنی ہو سکتا ہے پر دیش کے بہت سارے لوگوں کے لیے الفسنکھوں کے لیے انہوں کرنیے تو ہیں کیا جنہوں نے فتوہ جاری کیا وہ ہے نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا رام جیسا ہو یا ان کے بچے جاتے کہ ان کے پیتا رام جیسے ہو تو کیا کی ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہتے ہیں کہ رام صرف پوجھنی نہیں ہے رام انکو نینی اور کوئی وقتی جا کر وہاں پر پران پسیسر میں